اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے تلگانہ میں گروپ ڈو امتحانات کی ملتوی کرنے سے مایوس ہو کر اسٹوڈنٹ نے کر لی خودکشی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج تلگانہ پبلک سرویس کمیشن کے گروپ ڈو امتحان کو ملتوی کرنے پر مایوس ہو کر شہر حدراباد کے ایک پریوٹ آسپٹال میں نوجوان لڑکی پراوالیکا نے خودکشی کر لی خودکشی کرنے والی لڑکی کا تعلق زلے ورنگل سے ہے پراوالیکا کی ناش پوشٹ مارٹم کے بعد اس کے آبائی گاؤں منتخل کر دی گئی پراوالیکا کی خودکشی کے خلاف ریاست کی اپوزیشن جماعتیں انہیں بی آرے اس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی موت کو سرکاری ختل خرار دیا ورنگل زلے کے باقا جی پلی سے تعلق رکھنے والی پراوالیکا حدراباد میں مصبخاتی امتحانات کے تیاری کر رہی تھی امتحانات بار بار ملتوی ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کی شکار پراوالیکا نے ہاسٹل میں جہاں وہ مقیم تھی پھانسی لے کر خودکشی کر لی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو منتخل کرنے کی کوشش کی تاہم تلبا نے شدید احتجاد کیا پولیس نے بلاخر اس کی ناش کو پوشٹ مارٹم کے لیے بعد اس کے آبائی گاؤں باقا جی پلی منتخل کیا اس کی ناش کی آبائی مقام منتخل کے ساتھ ہی گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی پراوالیکا کی خودکشی کا واقعہ گورنر نے ریپورٹ طلب کی کانگریز دو لاکھ ملازمتیں فرہم کرے گی راہل گاندی کا ٹویٹر پر بیان تلگانا کے گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندر آجن نے پبلک سرویس کمیشن سے مصبخاتی امتحان کے بار بار التوا پر شہر حدر آباد کے ایک پریوٹ آسپٹال میں سٹوڈینٹ کی خودکشی کے واقعے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے اس معاملے پر صدمے کا اظہار کیا انہوں نے چیف سیکرٹی ڈی جی پی اور پبلک سرویس کمیشن کے سیکرٹی کو ہدایت دی کہ وہ ارتالیس گھنٹوں کے اندر سٹوڈینٹ کی موت پر ریپورٹ پیش کریں اسی دوران کانگریز لیڈر راہل گاندی نے ٹویٹ کیا کہ پرولکہ کی خودکشی کا واقعہ بہت افسوسناک ہے یہ خودکشی نہیں بلکہ خطل ہے تلگانا کا نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے جاب کیلنڈر اس وقت آئے گا جب ریاست میں کانگریز کی حکومت آئے گی ہم اختدار میں آنے کے بعد ٹی ایس پی ایس سی کو یو پی ایس سی کی طرح مضبوط بنائیں گے اختدار میں آنے کے ایک سال کے اندر دو لاکھ ملازمتیں فرہم کی جائیں گی ٹویٹر پر راہل گاندی نے ٹویٹ کیا پیورو ریپورٹ اہچین نیوز اہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں